بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیصر خان آج آپ سے بات کرنی ہے آن لائن ارننگ کے حوالے سے کیا اپشن ہمارے پاس ہیں اور کیوں بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی دو وجوہات ہیں ایک آپ کو فل ٹائم یا پار ٹائم کام کے بارے بتانا جو کہ ریلسٹک ہو اور آپ ارننگ کر سکیں دوسرا آج کل میں بہت سارے ریسرچ کر رہا ہوں تو میں بہت ساری کنٹریز کو فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوں جو اپنی ایک نئی سٹریم سے رائج ہوتی جا رہی ہے خاص طور پر یورپ میں اور بہت سارے ممالک میں کہ اگر آپ آن لائن ارننگ کرتے ہیں تو آپ کو آن لائن ارننگ کی بیس پر ہی امیگریشن دے دی جائے تو اس کا کونسٹیپٹ اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ کیوں دے دی جائے اگر آپ کوئی آن لائن ارننگ کر رہا ہے تو اسے کیوں دے دی جائے کیونکہ وہ آدمی کسی پر بوجھ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے اگر وہ پاکستان میں رہے گا تو وہ بھی فائدہ میں رہے گا اگر وہ وہاں رہے گا تو بھی بوجھ تو اس کی جاب تو اس کے ساتھ ہی ٹرول کر رہی ہے جو آن لائن ارننگ کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں جو کام کر رہے ہیں کام کر کے دے رہے ہیں اور آپ کہیں گے مثال فرض کیجئے مثال دیجئے تو میں آپ کا سامنے ساری مثالیں رکھ رہا ہوں تاکہ اس میں سے جو آپ سیلیکٹ کریں آپ کر سکتے ہیں تقریباً تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی ارننگ ہزار آٹھ سو ڈالر یا یورو کے اس پاس ہو یہ آپ کی تقریباً براغری عاملہ ہو گیا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ امیگریشن کو حاصل کر سکتا ہے یہ بہت سارے آپشنز جو ہے اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں لیکن وہ کبھی میں پھر کسی ویڈیو میں ڈیٹیل پر چلا جاؤں گا کیونکہ وہاں کنفیجن موجود ہے اور مجھے اس کو پر ایکسلوزیو ویڈیوز کرنی ہیں لیکن آن لائن ارننگ میں کوئی قواہت ہی نہیں اگر آپ اسے کرنا چاہیں تو آپ اپنے گھر کے کسی کمرے میں بیٹھ کے اپنے گھر کے چھتے بیٹھ کے یا کہیں پر بھی بیٹھ کے کیونکہ آج آپ کے پاس کمپیوٹر خریدنا آسان ہے ہمارے زمانے میں کمپیوٹر خریدنا مشکل ہوتا تھا لیپ ٹاپ خریدنا آسان ہے ہمارے زمانے میں میرے لئے تو ناممکین ہو گیا تھا اور آج کل آپ کے پاس سمارٹ فون ہے جس کی پاور جو ہے وہ ایک کمپیوٹر سے کم قطعی طور پر نہیں ہے آج سمارٹ فون اور اس کی اپلیکیشن آپ کو کمپیوٹر سے زیادہ پاور دیتے تھی ہے تو لہٰذا یہ بہانے بازیاں اگر ہم خود کریں گے کہ ہمارے پاس سہولت نہیں ہے یا مجھے آتا نہیں ہے یا مجھے پتا نہیں ہے مجھے ڈیریکشن کو یہ دینے والا تو وہ میں آپ کو ڈیریکشن دینے کے لیے آگیا ہوں کیجئے آپ کیجئے یہاں پر سب سے پہلے جو چیز بہت تیزے سے مارکٹ میں آ رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے لوگ اس کا اچھا ہاں سا محفظہ لے رہی ہیں وہ ہے ریکھیں میں آپ کو پہلے بات پر انفارم کر دوں کہ جو بات ہے میں آپ بتانا لگا ہوں آپ کو یہ وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ میں آپ کو یہ نہیں کہنا لگا کہ جی ایڈ دیکھیں آپ پانسو کو آئیں یا اس اپلیکشن پر جائیں بٹن دبائیں تو یہ ہو جائے گا تو پھر آپ ہزار پر کمالیں گے آٹسو کمالیں گے وہ بات میں آپ سے نہیں کرنے لگا کیونکہ اس اپلیکشن ایک دن بھاگنا بھی ہوتا ہے تو وہ چیزیں میرا بلیو نہیں ہے میں ریلسٹک قسم کی باتیں کروں گا آپ سے تو اس میں آپ کو زہمت اور محنت کرنی پڑے گی ایڈ دیکھ کر کے پیسے نہیں ملیں گے یا گانے سن کر پیسے نہیں ملیں گے آپ سب سے پہلے چیز مارکٹ میں آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں چیٹ سپورٹ چیٹ سپورٹ جو ہوتی ہے وہ 24-7 جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ چیٹ سپورٹ آپ سے کروانا چاہتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ آؤٹسورٹ کر دیتے ہیں اپنی چیٹ سپورٹ کو آؤٹسورٹ کر دیتے ہیں اور آپ اس کی بکنگ لیتے ہیں اس کو کمیشن رکھتے ہیں اور آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کو بھی بکنگ مل رہی ہوتی ہے آپ کو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو آؤٹسورٹ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو کسی کو ہائری نہیں کرنا آپ نے کوئی کسی کو ہائری نہیں کیا اور آپ جس کو آپ نے آؤٹسورٹ کر دیا ہے اب وہ دو لوگ ہیں چار لوگ ہیں it depends on your work آپ نے اتنے لوگ کو دے دیا چوبیس گھنٹے جو ہے چیٹ کھلتا ہے تو وہ کہتا ہے تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آؤٹسور ساتھ بھی چوبیس گھنٹے موجود ہوتا ہے اس کو آرڈر پکڑنے میں فائدہ ہوتا ہے جب وہ آرڈر پکڑتا ہے تو آپ کو آرڈر دیتا ہے تو آپ اس کو اپنی پیمنٹ کمیشن دے دیتے ہو اس طرح سے بہت فائدہ آپ کو ہوتا ہے اور بہت فائدہ اس کو ہو رہا ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے موبائل کے اوپر ہی ہوتا ہے اپلیکشن سے اپلیکشن جڑی ہوتی ہے اور وہ کہیں اگر لڑکی ہے تو کشن میں ہوگی اچھا میں جب میں بات کرتا ہوں نا ان قسم چیزوں کی ویزا کی آن این آرننگ کی تو لڑکے لڑکی ہی مت کیا کریں گا میں لڑکی ہوں میں لڑکا ہوں یہ فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا ان باتوں کے اندر جب آپ نے کوئی سو کلو کا وزن نہیں اٹھانا تو پھر لڑکے لڑکی کے کیا مطلب ہے اس میں میں دونوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو چیٹ سپورٹ کا کام آپ لے سکتے ہیں یہ آپ کو خود کریئٹ کرنا ہوتا ہے خود بنانا ہوتا ہے اور ایسی بہت ساری ویبسائٹس موجود ہیں جہاں پر اپنی یہ سرویس آپ آفر کر سکتے ہیں اور لوگ آپ کو خود ہی کانٹک کر لیتے ہیں کہ مجھے چاہیے کہ میں کرنا چاہتا ہوں جیسا فرزنبال آپ کو مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی اگر کوئی حکیم ہے اور وہ کہیں دخانہ کے بیٹھ گئے ہے تو زندگی پر اس نے وہی پر جو ہے نا اپنی محلے کو چلانا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ حکیم آن لین ہو جاتا ہے تو اسے ضرورت پڑتی ہے ویبسائٹ کی اور گرافک ڈزائنر کی تمام سو جگہی اس کے بعد وہ پورے دنیا میں اپنی حکمال بیٹھ سکتا ہے اور اگر وہ بات نہیں کر سکتا یا اس کو کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو وہ چیٹ سے پور اٹھائے گا نا تو وہ اپنے آرڈرز بک کرے گا اور اس کو آپ سیل کریں گے تو جو شخص ہزاروں میں کماتا ہوتا ہے وہ کروڑوں میں کماتا ہوتا ہے لیکن اگر اس کو کوئی سمجھا دے کہ بھائی جان کام تو اچھا کر رہے ہو کام سارے اچھے ہیں لیکن اس کو کرنے کے لیے دھنگ سے کام کر لوگے تو زیادہ اچھا ہے یعنی جس طرح بندہ نے کہا تھا کہ پرندے بیچتے ہو تو ضرورت نہیں کہ چڑیہ بیچو کیونکہ آپ باز بھی بیچ سکتے ہو لہٰذا اگر نصیب میں پرندے بیچنا ہے تو پھر آپ اس نصیب کو چینج کر سکتے ہو اس طریقے سے کہ چڑیہ نہیں باز بیچ سکتے ہو جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کل دور ہے سوشل ویڈیا کا دور ہے جیسے کہ آپ مجھے کر سن رہے ہیں تو ویڈیو درست سن رہے ہیں تو ویڈیو ایڈیڈنگ کی ضرورت ہے ویڈیو ایڈیڈنگ میں مجھے آتی تو ہے مگر میں اگر یہ کروں گا تو یہ ایک فل ٹائم جاب ہے اس کے بدلے میں مزید کام کرنا چاہوں گا مزید چانس پر کام کرنا چاہوں گا مزید جو میرے پاس آسائیمنٹس ہیں وہ کرنا چاہوں گا جو میرے پروگرامز ہیں میں وہاں جانا چاہوں گا تو لہٰذا میں ویڈیو ایڈیڈنگ کے لیے مجھے چاہی ہوگا کوئی انسان جو میری ہیلپ کر دے پر کر دیں فائبر پر کر دیں کہ میں ویڈیو ایڈیڈنگ کروں گا ایک ویڈیو کو اتل ہوں گا اگر اتنے دورانی کی ہوگی تو وہ تمام آپ کام کر سکتے ہیں and you will get the money کوئی مشکل نہیں لڑکی ہیں لڑکا ہیں گھر سے کریں اور وہ آج کل جس طرح سے وہ شیرنگ کر کے بھیج دیتے ہیں گوگل کے ذریعے آپ اس کو کر سکتے ہیں گرافک ڈیزائنٹ کا میں نے بتا دی یا آپ کو آپ کسی بھی انسان کو یہ سرویس دے سکتے ہیں کہ آپ سیکھ لیں دیکھیں ہمارے پاس ایک ڈپلوما ہے پورا دیکھیں ڈپلوما نہیں کہنا چاہیے ایک سرٹیفیکٹ کوڈس ہے جو تقریباً تقریباً چھ مہینے کا ہے وہ آپ آن لائن ہے مطلب وہ بھی آن لائن ہے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں آن لائن ہے آپ اسے پرچیز کر کے خود سیکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں گرافک ڈیزائننگ بغیرہ آپ سیکھ سکتے ہیں اور یہ تمام ویڈیو ایڈنگ سیکھ سکتے ہیں اور جو تنی چیزیں ہیں یہ آپ سیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں ان نمبر آپ کانٹیک کر کے آپ انہوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے چاہیے اور آپ کو تقریباً تقریباً نائنٹی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ کے اوپر آپ کو چیز مل جاتی ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا مینجمنٹ ہے جب آپ اپنے کام کو بڑھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک چیز پر تکیں گے آپ یوٹیوب پر بھی آئیں گے آپ فیس بک پر آئیں گے آپ ٹوٹر پر آئیں گے آپ لنکٹن پر آئیں گے آپ اس کو منجز کرنا چاہیں گے تو منجز آپ سے ہوگا نہیں کبھی منجز نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا آپ کو ضرور ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو آپ کا میڈیا مینج کریں ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے آپ کو آپ اپنی سرویسز آفر کر سکتے ہیں سوشل میڈیا مینجمنٹ کی سیکھیں اور اس کو ایمپلیمنٹ کریں and you will get منی افکورس پیسے ملے گا اس کو آپ کو سوشل میڈیا مارکٹنگ یعنی کہ کسی بھی انسان کو آپ مختلف پریٹ فارم سے مارکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو فیس بک پر مارکٹ کریں گے ہم آپ کو یوٹیوب پر مارکٹ کریں گے ہم آپ کو ٹوٹر پر مارکٹ کریں گے ہم آپ کو جتنے بھی چینلز available ہیں جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں جہاں پر بھی دیکھتے ہیں ہم آپ کو گوگل ایڈ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو مارکٹ کریں گے اور اس کے ہمارا یہ پیکج ہوتا ہے اگر اتنا کریں گے یہ تمام آپ کر سکتے ہیں پھر ایک چیز آتی ہے سٹاک فوٹوگرافی کی آتی ہے بہت سارے آپ نے دیکھے ہمیں چینلز جو لوگ یوٹیوب پر کام کرتے ہیں آپ کو بھی کام کرتے ہیں گرافٹی ریزائننگ کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک پکچر جو ہے وہ آپ کو چاہی ہوتی ہے اور وہ آپ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹاک کی پکچر ہے چیز کہ نہ نہیں اٹھا سکتے آپ کہتے ہیں یار کاش مجھے مل جاتی تو پھر اس کی ویب سیٹ ہوتی ہے وہاں سے آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں وہ تصویر جو ہے وہ بکتی ہے مطبع مان لیجیے کہ وہ ایک ڈالر کی دو ڈالر کی پانچ ڈالر کی بکتی ہے یا آپ اس ویب سیٹ بھی آ جاتے ہیں اور خریدتے رہتے ہیں تو وہ جو کمیشن ہے وہ جو کمپنی جو بیچ رہی ہوتی ہے وہ آپ اس میں انرول ہوتے ہیں اپنی تصویر وہاں ڈالتے رہتے ہیں جب بھی وہ تصویر بکتی ہے آپ کے کمیشن جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے مطبع آپ نے ایک بار محنت کر لی دیکھو گھومتے پھرتے تو ہو ٹھیک ہے نا اس میں تصویریں کھینچ لی آپ نے کوئی تصویر بھی کہیں پر بھی فٹ ہو سکتی ہے مطبع کسی غریب آدو کی تصویر امیر کے تصویر بکرے کی تصویر درخ کی تصویر بہتے پہ پائیں گے تصویر اڑتے پہ جہاں سے تصویر کوئی بھی تصویر کلک ہو سکتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے آپ سے بولنا کیا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے فرزمبل میں آپ سے فریکونٹی بول رہا ہوں تو اگر میرے پاس وہ سہولت ہوتی یا ہمارے پاس وہ چیز ہوتی کہ ہم چاہتے کہ ہم آپ کو گرافیکلی انوالف کریں تو یہ جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں وہ تصویریں چل رہی ہوتی چکے نا لیکن یہاں پر میں وہ نہیں کر رہا ہوں چاند بوچھ کے تاکہ آپ مجھے سنیں تو وہ تصویریں جو ہیں وہ سٹاک سے نکل کر آتی ہیں تو دو چیزوں کی ضرورت ہے سٹاک فوٹوکرافی کی اور ویڈیو جو ویڈیوکرافی ہے ویڈیوکرافی کی ضرورت ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ فرزمبل آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹرین باہر کھڑے ٹرین گزر رہی ہے آپ پہ بنا دی تو آپ کو اگر ویڈیو بنا رہا ہوگا کہ جی ٹرین چل رہی تھی گاؤں جا رہی تھی پھر ٹرین ہی ہو گئے تو وہ آپ کی ویڈیو اٹھائے گا جب وہ آپ کی ویڈیو اٹھائے گا تو آپ کو اس کا پیسہ مل جاتا ہے یہ ہے سٹاک ویڈیوگریفی سٹاک فوٹوکرافی اس کے بعد جو سوشل میڈیا انفلنسر ہے وہ بننے کی کوشش لوگ کرتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ایسے سے آپ کو انفلنسر ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے ٹک ٹرین پر کام کیا اب ٹک ٹرین کو پیسہ تا نہیں ملتا لیکن وہ کام کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ملتا ہے میں جو ٹک ٹرین کا پتہ نہیں ہے لیکن وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ برینڈ بن جاتے ہیں مطلب جب وہ برینڈ بن جاتے ہیں تو پھر جب ان کی چینل کے اوپر آ جاتے ہیں ملینز آف ملینز کے لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے کپڑوں کا مشوری کر دیں ٹکہ نا وہ کپڑے آپ کے پہنے کے اگر وہ موڈلنگ کرے گا کچھ کرے گا تو وہ آپ سے دو چار پانچ لاکھ روی مانگ لیتا ہے ٹکہ نا آپ ہمارے دکان پہ آ جائیں اور وہ فیتہ فیجہ کارڈ دیں آپ یہ کر دیں آپ یہ کر دیں آپ شادی میں آ جائیں ان باتوں کے وہ چارج کرتے ہیں خان خانی آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میری شادی میں فلاں بھی آئے گا یا فلاں بھی آئے گی تو یا میری پارٹی میں وہ بھی آ رہا ہے اس پروگرام میں وہ بھی ہے لیکن نام ڈال دیتے ہیں ہم نام دیتے ہیں نام ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اب اس میں وہ انفلنسرز ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے ان کے جو برینڈ ہے وہ اٹھتا ہے تو وہ برینڈ ایمیسیڈر بن جاتے ہیں اور یہ تمام چیزیں کیسے بن جاتی ہیں مطلب وہ کون لوگ ہیں وہ آپ ہی لوگ تو ہیں وہ کون ہیں کوئی چانس ہو تو کوئی طرح نہیں آتا وہ انفلنسر آپ میں سے بنتے ہیں تو آپ محنت کریں کہ آپ انفلنسر بن سکیں پھر آپ یوٹیوب چینل کھول سکتے ہیں آپ کو جو کام بھی آتا ہے آپ اس کو کھانا پکانا آتا ہے بائک ٹھیک کرنے آتی ہے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ کوئی اور گھماں پھرا سکتے ہیں کوئی آپ گاؤں میں رہتے ہیں گاؤں کس نگی کے بارے بتانا چاہ رہے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس ہے آپ ڈالنا شروع کریں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں اور ڈالتے رہیں ٹھیک ہے نا definitely وہاں سے views آنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے مہینے شاید نہ آئیں لیکن day time time جو ہے آپ کے کبھی دیکھیں جب یہ چانل شروع ہوا تھا جب یہ چانل آپ نے دیکھا تھا تو کبھی تو ایک ہی سبسکرائبر ہوگا آج دیکھ لیجئے تقریباً کوئی پونے دو لاک کے اس باس تو ہوں گے لیکن پونے دو لاک روپے پونے دو لاک میمبرز آپ آج دیکھ رہے ہیں یہ پہلا دن تو نہیں تھے لیکن اگر آپ یہ ڈالتے رہے ہیں time کے بعد ہو سکتا ہے اس چینل کے اوپر کوئی تین چار لاک لوگ آئے میں ہو یا ملین آئے میں ہو لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک لاک پچھتر آزار لوگ آئے میں تو یہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں لیکن یہ first day نہیں آئے ٹھیک ہے نا کام شروع کیا کام کرتے رہے نیت کے ساتھ consistency کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر سسٹم میں لوگ آنے لگے اور آپ کا چینل جو ہے وہ برینڈ بننے لگا اور اس برینڈ کے بعد جو ہے آپ کی نیت کیا ہے کہ نیت ہی ہونی چاہیئے کہ جو چیز آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ بتائیں ایمانداری کے ساتھ اگر آپ برینڈی ماریں گے اور قسمیں کھلائیں گے جس طرح میں دیکھتا ہوں بچے بغیرہ ہوتے ہیں وہ قسمیں کھلائ رہے ہوتے ہیں یہ subscribe کر دو تو وہ مناسب نہیں ہے آپ ایسا برینڈ create کریں کہ لوگ خود جو ہے وہ آپ کو قدر کریں آپ کو subscribe کریں online tutoring ہے یعنی کہ آپ کو جو بھی پڑھانا آتا ہے آپ پڑھا سکتے ہیں یا آپ اس کی practice کر سکتے ہیں آپ online پڑھانا شروع کر دیں ٹھیک ہے لوگ قرآن پڑھاتے ہیں لوگ math پڑھاتے ہیں لوگ english پڑھاتے ہیں لوگ ہر چیز جو آپ کے دل میں آئے بلکہ کپڑے سینہ سکھاتے ہیں لوگ کیا کیا نہیں سکھا رہے ہوتے ہیں تمام چیزیں کر سکتے ہیں online آپ اپنا offer کریں کہ جی جو بھی اگر آپ نے یہ سیکھنا ہو تو میں سکھانے کو تیار ہوں one to one بھی سکھاؤں گا لوگ تو بہت ہوں سکھا رہے ہیں لیکن آپ اپنا offer کر سکتے ہیں کہ math کے لئے english کے لئے ردو کے لئے افلان کلاس کے لئے نائند کلاس کے لئے آپ کو skype کے اوپر یا جو دوسرا سسٹم ہوتا ہے zoom وغیرہ کے اوپر آپ کو full tuition ملے گی اور ایسی fees رکھیں کہ آپ کے پاس زیادہ لوگ آ جائیں لوگ اچھا ہرنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی پھر voice over artist ہیں ہر انسان کے اندر قابلیت نہیں ہوتی لیکن بہت سار لوگ voice over کرنا جانتے ہیں اور وہ لوگ اپنی services offer کر سکتے ہیں کہ میں یہ عواز کے ساتھ ڈراما کے اندر کہیں پر بھی میں کام کرنا چاہتا ہوں کر سکتے ہیں پھر call center worker ہیں یہ آج کل from home بھی ہو گیا ہے جس طرح آپ کو بتائیں شروع میں chat support اس لئے کے لئے call center worker بھی آگئے ہیں اور وہ لوگ home base کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ data entry اس کی بہت ساری job ہوتی ہیں copy paste work ہوتا ہے اور آپ گھر سے بیٹھ کر جو ہے آپ نے جہاں پر بھی offer ہوئی نہیں لی ہے آپ copy paste کرتے جائیں کام کرتے جائیں آپ کو وہاں سے job ملتی رہے گی یہ تقریباً تقریباً آپ کو میں نے بارہ option دیئے ہیں option بہت سارے ہیں اگلی ویڈیو میں دوں گا آپ کو لیکن یہاں پر جو ہے اگر آپ ان میں سے کوئی کام select کر لیتے ہیں یا اپنے اوپر لگا لیتے ہیں تو یہ میں آپ کو ڈائیوے سے کہتا ہوں ارننگ آپ کے ضرور start ہو جائے گی اور وہ ارننگ آپ کو فیوچر میں کہیں پر بھی ایمیگریشن میں فائدہ دے گی آپ کی زندگی میں فائدہ دے گی اور آپ کو کبھی ڈر نہیں ہوگا کہ یہ جو میری job ہے آپ کے پاس جو پر job کوئی ہوتی ہے تو وہ میری job دے گی بلکہ بہت سان لوگ جو ہیں وہ part time کو full time کر کے آپ اپنی زندگی اسی میں خوشحال گزار رہے ہیں کیونکہ یہ کام بہت بڑے ہیں اپنے اندر اگلی ویڈیو میں پہنے ہوں اللہ حافظ